کانگریس نے جاتی جنگڑنا کی آگ کو یوپی میں ہوا دے دی ہے اسی مددے پر اب اسے سپا کا ساتھ ملتا نظر آ رہا ہے جی ہاں اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ سرکیوں میں رہنے والے سمادوانی پارٹی کے راستی مہا سچیب سوامی پساد موریا نے کانگریس پارٹی کی طرف سے جاتی جنگڑنا کے مددے پر کانگریس کے شیش نتاؤں کا آبار پکٹ کیا ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ سپا ایک لمبے عرصے سے جاتی جنگڑنا پر مکر ہو کر دیش کے پٹل پر اپنی آواز بلند کرتی نظر آ رہی تھی اور نئے پارلیمنٹ کے ادھگاٹن اور اتر پردیش میں ویدان پرشت کے چناؤں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کئی راز کھولے اس سے باچیت میں ہمارے سماداتا ویبھانشو مریٹی پارٹی نے کیا بات کی آئیے سناتے ہیں آپ کو سمجھوادی پارٹی کے راشتے مہا سچیو سوامی پرساد مویا ہمارے ساتھ ہیں سوامی جے گھر بات کی جائے تو آپ لگتاو جاتی جنگرنا کی مانگ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر سپا کے اندر میں کئی کارکرم بھی ہوئے ہیں اب اسی مددے کو کانگریس بھی کہیں نہ کہیں اب اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے اس مددے پر مرحل کانگریس کو بھی ستبدی آئی کہ وہ بھی جاتیوار جنگنا کی بات کرنے کے لئے ملبور ہوئی یہ جبکہ کانگریس لگاتار 40-42 سال تر ستہ میں رہی ہے اس سے تو اسے بہت پہلے لاغو کر دینا چاہیئے تھا لیکن کوئی بات نہیں دیر آئے درست آئے اور جب سماجبادی پارٹی نے اس کے کو بگرت اپنے چنوی ایجنڈے میں بھی سامل کیا اس کے بعد سمجدانی پتوں پر بیٹھ ہوئے لوگوں کو اپنا پردویدن بھی دیا اس سمیں میں کئی بیچار گوشتیاں بھی ہوئیں اور یہاں تک کہ جنتہ کی بیچ میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے تو سوہوی گروپ سے ہمیں خوشی ہے کہ ہماری مانگ پر اور بھی پارٹی کے نیتا گمبھیر ہو رہے ہیں وہ بھی اس کی عاوشتہ سمجھ رہے ہیں اور جاتوار جرنہ کرانا تو راشت میں ہے اس سے دو فائدے ہیں ایک تو سمجھ رہبکاش کے لیے سمانپاتک بجٹ کا بٹوارہ بھی سنشیت ہوگا اور ساتھیں ہی شاہد ستہ شاشن سرکاری چھتروں میں تتہا سابق پردیسٹھانوں میں اگر بات کی جائے تو 2024 کے لوگ سبھا چناؤں میں جاتی جنگرنا مددہ کیا پرمک سیاسی مددہ رہے گا دیش کا بہت جلنت مددہ ہے اور پورے دیش سے جوا ہوا ہے چونکہ یہ ہے پہلے ہوتا بھی تھا اٹھارہ سو ستر سے اس کی سروعات ہوئی تھی 1921 میں اس کی انتیم جاتی جنگرنا پرکارشت ہوئی تھی کانگریس کے سمیں میں بھی 2011 میں جاتیوار جنگرنا تو ہوئی لیکن آنکڑا پرکارشت نہیں کیا گیا تو شواہی گروہ سے اس کی آوشکتہ اس لیے بھی ہے کہ کئی بار آرچان سے سمبندیت بیباد جب مانی اچھنیلے سربوچنیلے میں گئے تو مانی اچھنیلے مانی سربوچنیلے کئی ایشے موقع پر جاتیوار جنگرنا کا آنکڑا مانگا سرکار یک ایک پرلا جھاڑ لیا کہ سرکاری جاتیوار جنگرنا نہیں ہو رہی ہے اسے سرکاری آکڑا پرسط کرنٹ کیا نہیں جا سکتا تو اس سے پچھڑوں کا حق مارا جاتا رہا اور ساتھ ایشات لمبے عرصے سے چونکہ ہر دس سال پر جاتیوار جنگرنا کا پرابیدھان تھا اس میں 2021-22 میں پھر ہونا چاہیئے تھا نہیں ہوا سماجواردی پارٹی نے اس کو اپنے چنواری ایڈنگر میں بھی سامل کیا کہ ہم جب ستہ میں آئے تو اس کو جلور جاتیوار جنگرنا کرائیں گے یہاں تک کہ بھاجپا نے بھی کئی بار بیپکش میں رہتے ہوئے جاتیوار جنگرنا کی بات کی لیکن ستہ میں آنے کے بعد ان کو شاپ شون گیا اس پر چپی لگا گیا یہاں تک کہ راجنات جی جو برطمان میں ماننی رکشہ منتری ہیں پور میں جب گریہ منتری تھے 2019 لوگ سبح چنوار کے پہلے ساملی گروپ سے انہوں نے پہلی آمین میں کہا تھا کہ جب 2019 میں پھر ہماری شرکار بنے گی تو ہم جاتوار جنگرنا کرائیں گے پھر بنی جاتوار جنگرنا نہیں کرائے تو سوابھائی گروپ سے آج یہ دیش کا مددہ ہے اور جو بھی اس مددے سے کترائے گا 2024 میں اس کی بیدائی بھی جنتہ کرائے گی اور اسی لیے اس مددے پر ہم جنتہ کی بیچ میں بھی جانے والے ہیں ہم اس کو جنتہ کا مددہ بنائیں گے دیش کا مددہ بنائیں گے اور سب سے بڑے رانیتک مددے کے ساتھ ہم آگامی شنو میں بھی جائیں گے آنے والے 28 مائی کو دیش کو یہ نیا سنسد بھون کا اودھ گھاٹن ہے دیش کے پردھان منتری نرین موڈی کے دوارے اس کا اودھ گھاٹن کیا جائے گا اور تمام بیپرکشی دلوں کو نیمانتران بھیجا گیا ہے اور اگر بات کی جائے تو 19 پرمک بیپرکشی دلوں کے دوارے اس کارکرم میں کہیں نہ کہیں پیرکارٹ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے ڈائی پالیا مین کا اودھ گھاٹن سمیدھان پرمک دیش کی راشت دیکش اون دیش کی پرثم ناغری تسا دونوں سدنوں کے سمبیت سدن کو سمبودھت کرنے کا اجکار پرابت مہا مہیم راشپتی جی کے کرکملو دوارہ ہی سمپن کرائی جانا چاہیے یہی سمبیدھانی کا اور لوگتانترک پرمپرا بھی ہے لیکن ایسا نہ کر کے بھاچپا سرکار مہا مہیم راشپتی جی کا اپمان کر رہی ہے اور مہا مہیم راشپتی جی کا اپمان کا مطلب ہے سمیدھان کا اپمان دیش کی جنتہ کا اپمان اور بھاچپا نے جس آدھواسی سماج کے سممان کی دعائی دے کرکے ماننیا مرمو جی کو راشپتی بنایا تھا اس آدھواسی سماج کا اپمان اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی چہرہ جنتہ میں اجاگر ہو گیا کہ جو بھاچپا کل تک کہتی تھی کہ ہم آدھواسیوں کے سممان میں کھڑے ہیں وہی بھارتی جنتہ پارٹی آج آدھواسی سماج کے دلیت سماج کے پچھڑے سماج کے اپمان کے لئے کھڑی دکھائی پڑ رہی ہے اور مہا مہیم راشپتی جی کا کچھ گھاٹن کے لئے آمنتیت نہ کر کے یہ کھلنم کھلا نہ کبھل ان کا اپمان بلکن پورے دلیت آدھواسی پچھڑے سماج کا اپمان ہے آخری سماج سوامی جی اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش کے بدھان پرشد میں دو سیٹوں پر اپچناو ہو رہا ہے 29 مائی کو سپا اور بھاچپا کے پتیاسی چناوی میدان میں ہیں بات کرے تو سمجھوادی پارٹی کے پاس آخری موقع بپکس بننے کا 9 سیٹے ہیں اگر 10 سیٹ ہوتی ہے تو بپکس بننے گا تو کتنی چنوٹی ہے سپا کے لیے اور سپا کی امیدوارو کے دوارا بھاچپا اور ساتھی ساتھ تمام چھتری دلو کے نیتاؤں کو جو پچھڑے برک سے آتے ہیں او بی سی ورکے ہیں ایسی سماج کے ان کو لیٹر لکھیا سمرتھن دینے کی بات کہی گئی ہے کتنی چنوٹی ہے اس چناؤں میں چناؤں سبد ہے چناؤں جب چناؤں ہے تو سواہی گروہ سے پکش بھی ہوگا بپکش بھی ہوگا چناؤں ہے تو ستہ پچھے تو بچ بھی اپنا پرتیاسی دے گا یہی لوگتانترک پرمپرا ہے ہم اپنی لوگتانترک پرمپرا کی تحت قدم آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے پرتیاسی اوتارنے سے بھارتی دنٹا پٹی بیچائین کیوں ہے اس کا سرد کیوں ہو رہا ہے کیوں ہائی توبہ مچا ہوا ہے اگر ہم بپش کا پرتیاسی نہیں ہوگا چناؤں کس بات کا اس لیے لوگتانترک پرمپرا کا نیروحان مکت بپشی پارٹی سمجھوادی پارٹی اس کا نیروحان کر رہی ہے اس میں بھارتپا کو بخار نہیں آنا چاہیے تو ہمارے ساتھ سمجھوادی پارٹی کے راشتے مہا چاچی سوامی پرساد موریا تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جاتی زنگرنہ کے مدوں کو ہم کہیں نہ کہیں پرمکتہ سے چوبیس میں بھی اٹھاتے آئیں گے اور اس میں کانگریس پارٹی کے اس مدے اٹھانے پر انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کو آتاریف کیا ہے کہ سمجھوادی پارٹی کے مدوں کو اب کانگریس بھی کہیں نہ کہیں پروجوب طریقے سے اٹھائے گی ساتھی انہوں نے کہا کہ مہا مہین براسپتی کے دوارہ نئے پارلیامنٹ کے ادھگاٹن کرانا چاہیے جس سے کہیں نہ کہیں بھارت کا سمجھدھان اور مجبوط ہوتا